ہمیں گوست لے کر جائیں گے ہمیں گوست لے کر جائیں گے لنگر وہ بنائیں گے کیا یہ ہے جو ہم گوست لے کر یہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ ٹنڈے ملے ہیں اور تقریباً کچھ تین چار قسم کا کھانا ہے خطرناک ہے یہاں پہ چپیڑے مارتے ہیں پیسے تھوڑی ہوتا چپیڑے مارتے ہیں اگر بالکل بھی نہ ہو تو پھر تو بہت ہے آپ کو بتا نہیں سکتے وہی کہتے ہیں جو شماد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عظیم منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو یہ میرے دوست پہلے بھی اپنے ویلوگ میں دیکھیں صرف دروتو صاحب کسی طرف کے مطابع جو آج کا ویلوگ یہ سٹارٹ کریں گے تو نا کافی عرصے سے مصروفیت اور کام کے مطلب بوڑ کی وجہ سے ہم نہ کہیں جانے تمہارا ایک ہی دوست جس کے پاس ہم جاتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اپنے دوست جرال کے ساتھ کیونکہ مدت ہوئی آگ کو ہمیں امہاں کی ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہوا ہے تو ان کے پاس نہیں ہم گیا تو آج جا رہے ہیں انشاءاللہ رستے میں جو جو ہوگا انشاءاللہ نہیں جو ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے وہ ہمیں آپ کو ابھی بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک مزاک کرنا ہے کیونکہ ہم پرینک کرنا ہے کہ ہم اس کے پاس ایک بار گئے ہیں تو اس نے نا ہمیں مصروفیات کی وجہ سے مطلب کچھ نہیں ہوا آج ہم ذاتی یہاں سے گوشت لے کے جا رہے ہیں مزاک کے لئے تو اس کے لئے ہم جا رہے ہیں لنگر میں گوشت نہیں ملا لہذا ہم ہم اپنا گوشت لے کے جائیں گے مطلب گوشت لے کے جائیں گے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں میٹ شاپ پر ہم یہاں سے لیتے ہیں گوشت لے کے جائیں گے دوست ہے کی ریٹ ہے کی ریٹ ہے کی ریٹ ہے فریش فریش گوشت سان دے دو کی ریٹ ہے چھے سرپی کے لئے پیسے لے جائیں گے دن بڑا مہت ہے اگر آپ نے پیسے نہ دے سینا اگر آپ نے پیسے نہ دے سینا اسی صبح اپنا لیتے جائیں گے یہ ہمارا گوشت ہو رہا ہے سب ہم لے کے جائیں گے میں نے گوشت لے ہی اس سے گوشت کہتے ہیں گوشت گوشت یہ ہم نے لے لیا ہے اور یہ ہم نے ابرار کو کہیں گے پتائیں لنگر میں ہمیں گوشت دیا جائے تو اب ہم جا رہے ہیں یہ ہماری بائک تو ہم جا رہے ہیں ہم نے بائک روک کے تو یہ شورٹ آپ کے لیے یہاں سے ریکارڈ کریں کیونکہ بائک پہ جاتے ہوئے راستہ ایسا شورٹ کلک ہوتا ہے ہل کلیم ریسنگ جیسا یہ راستہ ہے تو یہ اتنا خطرناک راستہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ شام کے بعد نہیں آتا ہم کئی بار رسک لے چکے ہیں جو میرا امیام ہوت سکل ہے پھر بھی ہم ابرار کو ملنے جب دل کرتا ہے شام کے بعد چل پڑتے ہیں اسے بھی قبر کرنی چاہیے گوشت کا انتظام خود ہی کر لینا چاہیے اس نوو تک بات نہیں پہنچنی چاہیے جو ہم گھر سے لے کے جارے یہ آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے یہاں پہ چپیڑے مارتے ہیں پیسے تھوڑی ہوتا چپیڑے مارتے ہیں اگر بلکل بھی نہ ہوتا پھر تو آپ کو بتا نہیں سکتے وہی کہتے ہیں جو شماد گل کہتے ہیں تو یہاں پہ بہت خطرناک کیلئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیم بلکل سیم ہے تو اس کے بعد یہ سوارا بلکل قریب قریب کوئی آباد ہی نہیں ہے دور دور تک کوئی آباد ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں بارڈر پہ ہم آئے ہیں تو جہاں پہ ہم آئے ہیں جہاں سے بارڈر بلکل قریب ہے یہ جو آپ کو لائٹس نظر آرہی ہیں یہ انڈیا کی لائٹس ہیں یہ جو لائٹس نظر آرہی ہیں یہ ساری انڈیا کی انڈیا نے اپنی بانٹری وال پہ جو لائٹس لگائی ہوئی ہیں فائنلی اب ہم پہنچ گئے اپرار کے پاس اور اب ہم نے وہی جو گوشت لیا تھا گوشت وہ ہم اس کو دیں گے اور کہیں گے پکائیں گے یہ ہمارے پاس گوشت ہے اور عظیم سنا کے کہیں گے ہم آبرار کو ملتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں بابا جی کی حال بابا جی کیسے بابا جی کیسے پچھلی کافی ساری جو آپ کے نمان نوازی میں جو کٹائی ہیں گوشت نہیں تھا مہنیوں میں باقی آر جائی تھی اس بار ہم گوشت دے لیں گوشت ہم اپنا لے اس وجہ دونوں گوشت نہیں خوایا گوشت خامنا دل سخت ہو جاند بھائی بھائی آپ نے اسلامی اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے بارے میں تقلف میں نہ پڑو حدیث مبارک یہ جو چیز مجسر ہوئے ہو کھا لو اسلامی تسکل نہیں اسلامی تسکل نہیں مذہبی تسکل نہیں مذہبی تسکل نہیں گوشت دے لیں توفہ نہیں آگا انسی پیسے لنے نہیں مجھے مجھے پکاوات اسلامی تسکل نہیں اسلامی تسکل نہیں حدیث اسلامی تسکلی مجھے پہلے اسلامی تسکل نہیں یہ گوشت رہے اسلامی تسکل نہیں حالتِ ظاہر ہو چکی ہے کھانا نہیں مل رہا تو یہ عبرار بھائیں ہیں جنہوں نے ہم نے ان کے ساتھ مزاہ کر پرینک کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا یہ ہے جو ہم گوست لے کے یہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ ٹنڈے ملے ہیں اور تقریباً کچھ تین چار قسم کا کھانا ہے تو پرینک یہ ہوئا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی جو کھانا پک رہا تھا اس کو بکری آئی بکری لگی اور وہ یہ یعنی کہ ختم ہو گیا فینش ہو گیا آپ کے پاس یہ ٹنڈے ہیں آپ نے کھانے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں یہ ٹنڈے ہمارے پاس آگئے تو سفدر صاحب کو جب بتایا گیا اب ان کی حالت دیکھیں یہ ٹنڈے دیکھ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے ٹنڈے جیس کی حالت ہوگی یہ لوگوں کے ساتھ فرینک کرتا ہے خود کے ساتھ فرینک ہو گیا رات کا ہمارے ساتھ فرینک ہوا لیکن انہوں نے بڑا اچھا انظام کیا ہوا تھا کھانے کے ویسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو رات کو فرینک کیا ہے پرہل کھانے کا بہت اچھا انظام تھا ہم نے ناشتہ واشتہ کیا ہے اب ہم واپس آ رہے ہیں تو جو نہر ہمارے پیچھے ہیں یہ ساتھ کیا نہر ہے اہر سلیمان کی سے نکلتی ہے تو جب سلاب آ جاتا ہے تو بڑی نہریں بند کر دی جاتی ہیں تو یہ بڑی نہر میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ تقریباً چھے کنال کا پیٹا ہے یہ بہت زیادہ بڑی نہر ہے اس میں سے یہ شمالی بھاول نگر کی جتنی بھی سیڈ ہے ساری کو پانی اس نہر سے دیا جاتا ہے جو بارڈر ایری ہے فوٹاباس وغیرہ منچناباد یا دوسری سیڈ ہے جتنی بھی اس نہر سے اس کو پانی دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس نہر کو نا یہ پتن جو آ رہے ہیں یہ اس سائر پہ اگر پانی کا سلاب زیادہ آ جائے تو اس کو یہاں سے توڑ دیتے ہیں تو وہ کمیڑا شہر ہے گاؤں جو ہے نا دوسری بار بنائے وہ پہلا سارا پانی میں بے گیا اب یہ ایک ٹیلا تھا اس کی چوٹی پہ اس کے بنایا گیا تو رات کو ہمارے ساتھ فرانکت ہوا یہ تو سارا زہین نے بتا دیا یہ نواب بھاولپور نے نواب بھاولپور نے یہ ساتھ کے نیر نواب صادق جائے یہ ان کا پانچم یا نہیں پانچمہ کوئی نا ان کی جو ایک لڑی تھی اس کے پانچ میں جو تھے نواب انہوں نے یہ ساتھ کے نیر اور یہ کٹھی نکلی تھی فورڈوا ادھر یہ چلی جاتی ہے مچنباد یہ یہ جو عظیم بتا رہا ہے سارا ڈریکستانی لگتا رہا ہے مثلا یہ خوٹ آباس خوٹ آباس ورن آباد یہ سارے اس سے آگے ہوئی جاتی ہے یہ ساتھ کے نیر نواب ساتھ کے نام سے ہی ہے اور یہ بہت بڑی نیر ہے جب سرلابی صورتحال ہوتی ہے تو عظیم جیسے پہلے بتا شکا ہے کہ اسے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ لیکن اگر بات بس سے باہر ہو جائے یعنی یہ کافی زیادہ پانی آ جائے تو پھر تھوڑا سا ارینج کر کے تھوڑا سا انتظام کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کو مینج کیا جائے اگر پھر بھی مینج نہ ہو تو یہ ساتھ کی نیر کو انڈیا کے بارڈر کی طرف توڑ دیتے ہیں یہ زیادہ آبادی ہے ہماری بیک سائٹ پہ اور ہماری فرانٹ سائٹ پہ انڈیا کے بارڈر قریب ہے تو اس طرف توڑ دیتے ہیں تاکہ وہ نقصان ہو ادھر کم آبادی متاثر ہوگی ادھر آسات گاؤں ادھر زمینیں بھی کم متاثر ہوتی کیونکہ بارڈر ہیں نہیں ادھر زمینیں تو کافی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف تو زیادہ ہوں گی آبادی بھی زیادہ جگہ جگہ گاؤں ہیں جو آبادی کم متاثر ہو اس لئے ادھر توڑتے ہیں بس کیونکہ آبادی تو ویسے یہ سارا رائس رون ہے سارا چاوہ لگے ہوئے ہیں دھان کے فصل ہے ٹوٹل سارا دھان لگتا ہے اس طرف کیونکہ پانی زیادہ ہے اتنی بڑی نیر جا رہی تو پانی ہے تو دھان لگتا ہے تو اس نیر کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں ہر سال ایک بندہ لیندی ایک سال بہتر یعنی کڑا بندہ لیندی اسی طرح ارتفاق سے کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے کوئی بندہ اس میں آکر مر جاتا ہے ایک سال ہے اس میں کوئی ایسا واقع ہو جاتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ آر سال میں ایک بندہ لیتی ہے لیکن وہ بندہ نہیں لیتی وہ اتفاق ہوتا ہے آج کا ولوگ ہمارا ختم ہوا تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہم نے بھی اتنا پرینک کیا ہمارے ساتھ اسے بڑھ کے ہوا آج کا ولوگ ہمارا بہت انٹرسنگ اور زبردست ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا تو آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بیل آئیکن پرس کرنی ہے تو آپ نے کمیٹ میں بتانا ہے کہ ہمارا ولوگ کیسا تھا تو نیکسٹ ولوگ تک دیجئے اور یہ بھی عظیم کو رائے دیجئے کہ سفدر کے ساتھ ولوگ بنانا بہتر ہے یا کیلو بنانا بہتر ہے اگر آپ کی رائے ہوگی کہ سفدر کے ساتھ بنانا میرے ولوگ آپ کو پسند آرہے ہیں تو ہم دونوں ایک ساتھ ولوگ بنائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ تک لیجئے اجازت اللہ حافظ